لوناولا جس کا نام لینی اور اولی ان دو شبدوں سے بنا ہے جس میں لینی کا مطلب ہے گفائے اور اولی کا مطلب ہے شرنکلائے یعنی لوناولا کا مطلب ہے گفاؤ کی ایک شرنکلہ جو کئی گفائے جیسے کارلا گفا، بھاجا گفا، اتیادی گفاؤ کو درشاتی ہے دوستو لوناولا یہ ایک بہت خوبصورت ہل سٹیشن ہے اور یہاں ہر سیزن میں وزیٹرز وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ لوناولا فیمیس ہے یہاں کے سودھن کلائمیٹ کے لیے یہاں کی لش گرین ویلیز، سٹننگ واتر فالز، بیوٹیفل لیکس یہاں کے بیوٹیفل کیوز اور ٹیمپلز ٹوریسٹ کو بہت اٹریک کرتی ہے یہ خوبصورت ہل سٹیشن مہاراشتر میں پونے اور ممبئی کے بیچ میں لوکیٹڈ ہے تو لوناولا پہنچتا بہت آسان ہے آپ انڈیا کے کوئی سے بھی میجر سٹیز سے بی فلائٹ پونے یا ممبئی پہنچ سکتے ہیں اور ان دونوں سٹیز سے آپ بی روڈ این ریلوے ٹرائیول کر سکتے ہیں لوناولا پونے سے لگبک 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہی ممبئی سے اس کی دوری لگبک 100 کلومیٹر ہے لوناولا میں لوناولا ریلوے سٹیشن بھی ہے جہاں سبھی ٹرینز رکتی ہیں تو بی ٹرین بھی لوناولا پہنچا جا سکتا ہے یہاں پہنچ کر لوناولا گھومنے کے لیے آپ آٹو اور ٹیکسی بھی ہائر کر سکتے ہیں دوستو اگر لوناولا میں اس ٹرین کی بات کریں تو آپ کو یہاں دھیرو سارے لو بجٹ سے لے کے تو ہائی بجٹڈ ہوتلز اور ریزورٹس مل جائیں گے اگر ہائی بجٹڈ ریزورٹ کی بات کروں تو میرا ریکمینڈیشن ہے The Arboreal Resort جو سٹی سینٹر سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ ایک بیوٹیفل ریزورٹ ہے جو کافی پیسفل جگہ پر لوکیٹیڈ ہے اس کا کاؤسٹنگ اراؤنڈ 8000 to 12000 تک جا سکتا ہے اگر آپ کو گرینری اور پیسفل جگہ پسند ہے تو آپ اس کو ضرور اپٹ کریں وہی اگر آپ کو سٹی میں جیادہ پیسے کرچ نہیں کرنے ہیں تو آپ کو لوناولا میں سٹی سینٹر میں دھیڑ ساری ہوتلز مل جائے گی اس میں سے میرا ریکمینڈیشن ہے ہوتل مطل ریزورٹسی جو ریلوے سٹیشن سے ہارٹلی ہاف کلومیٹر کے ڈسٹنس پر لوکیٹیڈ ہے یہ ایک بجیٹڈ ہوتل ہے اور میں نے میرا سٹی اسی ہوتل میں کیا یہاں کے رومز کافی سپیشیس تھے اور ہوتل کی سرویس بھی کافی اچھی تھی اور واشروم بھی کافی سپیشیس تھا اور اگر میں اس ہوتل سے وینڈو ویو کی بات کروں تو آپ کو یہاں سے کوئی زیادہ ویو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ سٹی سینٹر میں لوکیٹیڈ ہے اس ہوتل کے مجھے دینے پڑے تین ہزار روپے اور بکنگ کے لئے آپ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں تو لوناؤلا ایورگرین ہے جہاں آپ دو سے تین دن کا اپنا ویکیشن پلان کر سکتے ہیں دوستو لوناؤلا میں اگر اسنشل سرویسز کی بات کریں تو لوناؤلا کے مین سٹی میں آپ کو پیٹرل پمپ ایٹی ایم میڈیکل شاپ سب کچھ مل جائے گی وہی اگر آپ ماؤنٹین سائٹ جب کھومنے جاؤگے تو یہ فیسلٹیز آپ کو ایزلی ایویلیبل نہیں رہے گی ڈے ون کی شروعات آپ بھاجے وارٹر فال سے کر سکتے ہیں جو لوناؤلا سے آٹھ کلو میٹر کی ڈسٹنس پر ہے بھاجے وارٹر فال ایک چھوٹا بیوٹیپل سا وارٹر فال ہے جو مین روڈ پر ہی لوکیٹیڈ ہے جہاں آپ اپنی ٹو ویلر فور ویلر روڈ کے سائیڈ میں پارک کر سکتے ہیں اور وارٹر فال تک پہنچنے کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا دو منٹ کا ٹریک کرنا پڑے گا یہ وارٹر فال کا نام بھاجے کیوز کے نام پر رکھا گیا ہے جو یہاں سے چار سو میٹر کی دوری پر ہے آپ چاہے تو پیدل چل کر وارٹر فال کے اوپر تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس جھرنے کے پانی جیسا ہوتا ہے وشواس ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں لوٹتا دل کو سکون دینے والے اس وارٹر فال میں آپ فرنڈس این فیملی کے ساتھ ایک سے دو گھنٹے آرام سے سپینٹ کر سکتے ہیں اور اس وارٹر فال کے سامنے آپ کو کھانے پینے کی کافی ساری شاپس مل جائے گی دوستوں بھاجے وارٹر فال سے چار سو میٹر کی دوری پر ہے بھاجے کیفز جہاں آپ کو دائی سو سٹیپس چڑھ کر کیفز تک پہنچنا پڑتا ہے جس میں پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے سیڈیوں سے چڑھتے سمیں آپ پانس کے سندر وارٹر فال کے نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں کیفز میں پہنچنے کے پہلے آپ کو سائٹ سے کاؤنٹر پر سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے جس کا کاسٹنگ پچیس روپے رہتا ہے اور کیفز کے ٹائمنگ سبح نو سے تو شام کے چھے وے تک یہ اوپن رہتا ہے بھاجے کیفز انڈیا کی ارلیسٹ راککٹ کیفز ہے جو کہا جاتا ہے سیکنڈ سینچوری بی سی یعنی موررہ پیریٹ میں بنائی گئی تھی جو ہنائن ٹریڈیشن بھدیزم سے بلونگ کرتی ہے یہاں ٹوٹل بائیس کیفز ہے جس میں سے کیف نمبر سکس، نائن، ٹویلف اور نائنٹین یہاں پر مین فیچر ان کا بھڈن آرکیٹیک چیتیا گرہ اور ویہاراز ہے چیتیا گرہ بھدیسٹ مونگ کے لیے پریئر ہال تھا جہاں وہ پریئر کیا کرتے تھے اور ویہاراز میں بھدیسٹ ریسٹ کیا کرتے تھے انہی ویہاراز کے باجو میں ایک خوبصورت سا وارٹر فال ہے اور یہ وارٹر فال سے تھوڑے ہی دیر چل کے آپ کو چودہ ستوپاز بھی دیکھنے کیوں ملیں گی جس میں پانچ ستوپاز اندر ہے اور نو ستوپاز باہر ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ستوپاز مونگ کے افشیش ہے جن کی مرتیوں بھاجہ میں ہوئی تھی اور انہی ستوپاز سے کچھ ہی دوری پر ایک بیوٹیفل سا وارٹر فال ہے تو دوستو آپ باجہ کیوز ستوپاز اور اس وارٹر فال کے پاس آرام سے ایک سے دو گھنٹہ سپینڈ کر سکتے ہیں اوز کی بون جیسی تھی میری حیثیت بارش بن کر برس گئی بن کر پانی کچھ ایسے بہی بہتے بہتے جھرنا بن گئی باجہ کیوز دیکھنے کے بعد اسی سیم روڈ سے آپ ویساپور فورٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اسی بیچ آپ کو یہ خوبصورت وارٹر فالز دکھائی دیں گے دوستو ویساپور پہنچنے کے لیے ٹوٹل تین راستے ہیں اس میں سے میرا ریکمینڈیشن ہے آپ روٹ نمبر ون لیجئے جو ہے گائمک کھنٹ یہ بہت ایزی روٹ ہے یہاں آپ اپنے ٹو ویلر فور ویلر پارک کر سکتے ہیں اور دس سے پندر میٹ وارک کر کے آپ کو بے سلیش تک جانا پڑے گا وارک کرتے ٹائم سائیڈ بائی سائیڈ آپ ویساپور کے بیوٹیفل وارٹر فالز بھی دیکھ سکتے ہیں بیس فلیج میں پہنچنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ویساپور فورٹ کا ایک بورٹ دکھائی دے گا اور ایکچول ٹریکنگ اس بورٹ کے پاس سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹریک کی ڈیفکلٹی لیول موڈریٹ ہے اور فورٹ تک بہنچنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے گا رینی سیزن میں یہاں چٹانوں کے اوپر سے پانی بہتا ہے اور ٹریکنگ کرنے میں کافی مزا آتا ہے تو اس ٹریک کو ضرور اپٹ کریں فورٹ پر انٹری فری ہے اور یہاں جانے سے پہلے میک شور کریں آپ کے پاس سفیشنٹ پانی اور سنیکس ہو کیونکہ فورٹ پر آپ کوئی بھی شوفز نہیں ملے گی دوستو ویساپور فورٹ کا نرمان سن 1713 سے 1720 کے بیچ میں بالا جی وشونات دفرسٹ پیشوہ آف مراتا ایمپائر دوارہ کیا گیا تھا قلعے میں ایک کنڈ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے پانڈو نے بنوایا تھا ویساپور قلعہ لمبی برامدے کی دیواروں سے گھیرا ہوا ہے اور اندر سے گفاؤ اور پانی کے کنڈوں سے یکت ہے آپ اس بھوے قلعے کے پریسر میں بھگوان کو سمرپت کئی مندر یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک پرانے مہادیو مندر کے کچھ اوشیش ہے جو بھگوان شیو کے سممان میں بنایا گیا ایک مندر ہے کہا جاتا ہے اس کے لئے کہ سنرکشت دیوتا ہنمان جی ہے اس لئے یہاں کی دیواروں پر آپ ہنمان جی کی مرتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پر آپ کو بیک سائٹ میں کافی ساری سیڑیاں دیکھنے کو ملے گی جہاں سے فورٹ کا پانی نیچے آتا ہے اور یہاں مونسون سیزن میں وزٹ کرنے کا اپنا الگ مزا ہے تو دوستو اگر آپ ایک ٹریکنگ انتھوزیاسٹ ہو تو آپ اس فورٹ کو ضرور وزٹ کریں اور اس فورٹ پر آپ آرام سے دو سے تین گھنٹہ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو لوہگڑ فورٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو ویساپور فورٹ سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے ویساپور فورٹ ایکسپلور کرنے کے بعد دس کلومیٹر کی دوری پر آپ ایک ویرہ دیوی ٹیمپل بھی جا سکتے ہیں جو ایک ہل پر لوکیٹڈ ہے یہ مندر کولی لوگوں کے لیے پوجہ کا ایک پرمکستان ہے جہاں نوراتر میں کافی بھاری سنکھیا میں بھکت ماں ایک ویرہ ماتا کے درشن لینے کے لیے آتے ہیں ہل پر پہنچ کر آپ کو فری پارکنگ سپیس مل جائے گا مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو لگ بک پانسو سٹیپس چڑھنے پڑتی ہے اس مندر کی ایک کہانی ہے دوستو پورانک کتھاؤں کے انوسار پانڈو نے اپنے ونواس کے دوران اس مندر کا نرمان کیا تھا کہا جاتا ہے جب پانڈو اس پویتر ستھان پر گئے تو ایک ویرہ ماتا ان کے سامنے پرکٹ ہوئی اور ماتا نے پانڈو کو مندر بنانے کا نردیش دیا پانڈو کی کارے نیتکتہ کا پرکشن کرنے کے لیے دیوی نے ایک شرط رکھی کی نرمان ایک رات بھر میں ہونا چاہیے اور پانڈو نے واسطو میں ایک رات میں اس خوبصورت مندر کا نرمان کیا تھا پانڈو کی بھکتی سے پروابیت ہو کر ماتا نے انہیں وردان دیا کہ ان کے گپت ونواس کے دوران کوئی بھی انہیں کھوچ نہیں پائے گا تو اگر آپ لونوولا آ رہے ہیں تو اس مندر میں ماتا رانی کے درشن لے کر ضرور جائیں یہاں مندر کے اندر کیمرہ آلاوڈ نہیں ہے مندر کے بیک سائیڈ میں آپ کارلا کیوز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کارلا کیوز بھی انشنٹ بودھسٹ انڈین راک کٹ کیوز ہے جو 2nd to 5th century BC میں بنائی تھی یہ بھی کافی بھاجہ کیوز کی طرح بہت بیوٹیفل کیوز ہے جنہیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور دوستو ایک ٹپ یہاں کا پرسات اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں کیونکہ یہ بہت تیسٹی رہتا ہے لونوولا کی نائٹ لائف کافی کلر فل ہے اور آپ کو یہاں پر کھانے پینے کے لیے ڈھیڑھ سارے ریسٹورنٹس مل جائیں گے ڈی ٹو کی شروعات آپ لونوولا لیک اور بھوشی ڈیم سے کر سکتے ہیں لونوولا سے صرف دو کلومیٹر کی دوری پر لونوولا لیک لوکیٹیڈ ہے جہاں اس بریج پر اکثر کافی بھیڑ رہتی ہے اس لیک کو آپ اس بریج سے بھی دیکھ سکتے ہیں لونوولا لیک انترائنی ندی سے نکلتی ہے یہ لیک 1876 میں بنایا گیا تھا اس لیک کو مونسون لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسی لیک سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے بھوشی ڈیم جو ایک most visited point ہے یہاں 2 ویلر 4 ویلر کی paid parking space آپ کو آسانی سے مل جائے گی بھوشی ڈیم جانے کے لیے دو راستے ہیں پہلا آپ main road سے entry کر سکتے ہیں دوسرا آپ mountain کے back side سے ایک چھوٹا سا track کر کے جا سکتے ہیں track میں آپ کو لگ بگ 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے لیکن ہاں track کے دوران جو آپ کو views دیکھنے کو ملیں گے وہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اس track کو ضرور opt کریں بھوشی ڈیم یہ لوناؤلا کا ایک famous tourist spot ہے جہاں ویکنڈ پر آپ کو کافی crowd دیکھنے کو ملے گا بھوشی ڈیم کا نرمان سن 1860 کے تشک میں great indian peninsular railway ان کے بھاپ انجنوں کے لیے پانی کے سروت کے روپ میں بنایا گیا تھا rainy season میں اس ڈیم کا پانی overflow ہو جاتا ہے اور پھر یہ پانی یہاں موجود سیڈیوں سے گرتا ہے جو بہت سندر لگتا ہے آپ ان steps پر اس پانی میں بھیگنے کا مزا لے سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈیم کے اوپر جا کر بھی ڈیم کو دیکھ سکتے ہیں پر usually یہاں entry restricted رہتی ہے اور اس ڈیم میں swimming کرنا allowed نہیں ہے بھوشی ڈیم کا use data powers دوارہ power generation کے لیے بھی کیا جاتا ہے بھوشی ڈیم لونالا میں ایک awesome place ہے جہاں آپ آرام سے 2 سے 3 گھنٹہ spend کر سکتے ہیں بھوشی ڈیم سے 5 to 6 km کے بعد آپ tiger point and lions point جا سکتے ہیں اور ان points پر جاتے time مجھے road پر یہ کافی سارا plastic کچھرا دکھائی دیا تو سوچنا کیا تھا میں نے decide کیا یہ پورا trash میں clean کروں گا اور اس beautiful لونالا کو کچھ واپس دے کر ضرور جاؤں گا سبھی travelers ایک request ہے اگر آپ جہاں بھی کھومنے جا رہے ہیں تو اپنے trash کو اس کی right place یعنی dust bean میں ہی dump کریں اگر dust bean نہ ملے تو make sure کریں آپ اس کو اپنے ساتھ واپس لے جائے nature میں please trash کو dump نہ کریں اور ہاں شراب پیکر گیان باتنے والوں سے بھی ایک request ہے repair کر کے اپنے گیان کے ساتھ ساتھ اپنی bottle کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اور یہاں سے میں نے یہ سب trash collect کیا دوستو tiger point اور loin point جاتے سمیں یہاں کے roads اکثر فوگی رہتے ہیں اور فوگی roads پر drive کرنے کا ایک الگ مزا آتا ہے tiger point پر آپ کو pay and park facility مل جائے گی اور کھانے پینے کے لیے آپ کو یہاں پر کافی سارے ڈھیلے مل جائیں گے tiger point یہ ایک خوبصورت point ہے جہاں آپ کو اکثر فوگ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں گرما گرم بھٹے کھانے کا مزا ہی کچھ الگ ہے tiger and loin points جو آس پاس ہیں یہاں سے آپ کو یہ خوبصورت hills دکھائی دیتے ہیں اور evening میں لوگ یہاں اکثر sunset دیکھنا پسند کرتے ہیں سچ میں لوناولا کا experience بہت الگ ہے یہاں کا فوگ اور lush green nature میں آپ بہت peaceful محسوس کروگی دوستو اگر آپ چاہو تو لوناولا کے ساتھ ساتھ خندالا گھاٹ بھی وزٹ کر سکتے ہو جو لوناولا کو لکر ہے آپ چاہے تو گھنڈالا گھاٹ سے راجماچی پوائنٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ beautiful view دکھائی دیں گے اور ہاں جیسے کی ہم سب جانتے ہیں لوناولا اپنے چککی کے لیے بہت فیمس ہے تو آپ اگر لوناولا جا رہے ہیں تو کسی بھی شاپ میں سے چککی اور چوکٹ فرچ ضرور ٹرائے کریں لوناولا کا best time to visit ہے رینی سیزن اور ونٹر سیزن تو کچھ اس طرح رہی لوناولا کی شاندار ٹرپ اور اس ٹرپ میں مجھے ٹوٹل خرچہ ٹو ڈیز این ون نائٹ کیلئے سیون تھاؤزن روپیز آیا آشا کرتا ہو یہ ویڈیو آپ کو ضرور ہلپفل رہی لوناولا ٹرپ پلان کرنے میں تو ایسے ہی informative ویڈیوز کیلئے اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسرائب کرنا نہ بھولے اور ہاں یہ تو بتانا بھولی گیا جو ٹریش میں نے کلیک کیا تھا اس کو میں نے اس کی رائٹ پلیس یعنی دستفین میں دم کیا ٹھیکیو فور واشنگ سی یو این ایکسٹ ویڈیو